بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ان جی کے وید عساق کلاس سکس کے اسلامیات کو ہم حال کر رہے تھے اس کے چپٹر نمبر ون اور ٹو کو ہم سال کر چکے ہیں آج چپٹر نمبر تھری کو ہم پڑھیں گے اس چپٹر میں پہلا ٹاپک ہے سیرت تیبہ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بغیر وقت ضائع کیے سلحہ حدیبیہ حدیبیہ ایک کون کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے اٹھارہ کلومیٹر دور ہے اور اس کون کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرقین مکہ کے درمیان اس مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا جو سلحہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے حجرت کے چھٹے سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لئے آئے تھے اور تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام بھی ساتھ تھے لیکن بغیر عمرہ کی یہ چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلحہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا سلحہ حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ نے روک دیا تو مسلمانوں تک یہ افواہ پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عثمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لئے بیعت لی جسے بیعت رزوان کہتے ہیں بیعت رزوان کی در سے مشرقین نے سحیل بن عمرو کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سلحہ کے لئے بھیجا تھا بھیج دیا تھا سلحہ دیبیہ کی پہلی شارط یہ تھی کہ مسلمان بیعت اللہ کی زیارت کے لئے بغیر کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال صرف تین دن مکہ میں قیام کریں گے سلحہ دیبیہ کا مہدہ دس سال کے لئے تھا سلحہ دیبیہ کے دوران ابو جندل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے سلحہ دیبیہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ ادا کیا سلحہ دیبیہ کو قرآن مجید میں فتح مبین قرار دیا گیا نیکسٹ ویسن ہے فرما رواؤں کو دعوت اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حرقل کے نام پہلا مرسلہ بھیجا پہلا مرسلہ کس کو بھیجا گیا شاہ حرقل کو سفیر دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا تھا لیکن یہ ایمان نہیں لائے تھے بغاوت کی وجہ سے نیکسٹ ویسن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا مرسلہ حارس بن عبی سمر کے نام سفیر حضرت شجاہ بن وحب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا تھا اور یہ بھی ایمان نہیں لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا مرسلہ کیسرہ پرویز کے نام بھیجا اور سفیر تھے حضرت عبداللہ بن حضیفہ رضی اللہ عنہ لیکن یہ بھی لیکن اس بدبخت نے اس مرسلہ کو پھار دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے بدوا کی اور اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا تھا نیکسٹ ویسن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا مرسلہ سلطان مقوقس کے نام بھیجا ان کے سفیر تھے حضرت حاطب بن عبی بلتا رضی اللہ عنہ لیکن یہ بھی اپنی قوم کی ڈر سے امان نہ لازکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچمہ مرسلہ نجاشی شاہ حبش کے نام بھیجا جو حضرت عمرو بن عمیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا جو اس نے اسلام قبول کیا نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھتا مرسلہ حوزہ بن علی حنفی کے نام بھیجا اور ان کے سفیر تھے حضرت سلیت بن عمرو رضی اللہ عنہ لیکن اس نے یہ بھی اسلام قبول نہ کر سکا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتوہ مرسلہ منظر بن ساوا کے نام اپنے سفیر حضرت علا بن حضری رضی اللہ عنہ کے نات بھیجا لیکن یہ مسلمان ہوا تھا غزوہ خیبر کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے تب تک کے لئے جات دیجئے اللہ حافظ